اسلام علیکم جی میں ہوں نجمال حسن بازوہ آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید نادرین اکرام عمران خان کی تقریر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے پوری تقریر جو ہے وہ تفصیلاً بیان نہیں کروں گا کیونکہ definitely آپ نے تقریر سنی ہوگی کیونکہ عمران خان کی تقریریں کافی لمبی ہوتی ہیں آج کی تقریر بھی کافی لمبی تھی اس پوری تقریر کے اندر پانچ چیزیں عمران خان نے ایسی کہی ہیں یا پانچ جو ہے نا وہ ایسی وارننگز دی ہیں نام لیے بغیر جن کو ڈی کوڈ کرنا بڑا ضروری ہے اور اگر آپ وہ پوری تقریر سن رہے ہوتے ہیں تو وہ سم ٹائم جو ہے نا وہ اتنی اہم بات ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے سو آج عمران خان نے نام لیے بغیر پانچ موقعوں پر ایسی باتیں کی ہیں جو کہ سیدھا سیدھا پیغام میں گیا ہے کن کو کہا گیا کس طرح سے کہا گیا اور عمران خان یہ پیغام کیوں دے رہے ہیں مجھے صرف اس بارے میں بات کرنی ہے پوری تقریر کے بارے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ نہیں رکھوں گا چیزیں کیونکہ دیفنیٹلی وہ تقریر آپ نے سن لی ہے صرف ان پانچ چیزوں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور وہ یہ ہے کہ جناب آج جو جلسہ تھا دیفنیٹلی اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیا ہیں مجھے سب سے زیادہ اچھا منظر جو ہے دیکھیں جلسہ کا پہلے بھی بھرے جاتے ہیں جو جلسہ کا بھرے گئے آج بھی بھرا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مجھے سب سے اچھا جو منظر لگ رہا تھا وہ لگ رہا تھا جو باہر جو آزادی اوور ہیڈ بریج ہے وہ ایک اور ہی منظر پیش کر رہا تھا مطلب کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اس سے پتہ لگتا تھا یہ جلسہ جو ہے وہ بہت بڑا اچھا یہ پانچ چیزوں کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ کے کار چیز بزا دوں جو چوتھی چیز ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتاؤں گا اور مجھے لگتا ہے کہ پوری تقریر کا کرکس وہ ہے اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ خان نے کس کو کہا کہ کان کھول کر سن لو سب سے پہلی جو وارننگ یا اسے کہہ لیں کہ جو بتایا گیا ہے یا کوئی پیغام پنچایا گیا ہے وہ پنچایا گیا ہے تقریر عمران خان کی تقریر سے پہلے جب شیخ رشید نے تقریر کی تو شیخ رشید نے یہ کہا کہ جب میں جس حلقے کی سیاست کرتا ہوں وہ کوئی اور سیاست کر رہے ہیں لیکن میں جو ہے نا وہ بیس کروڑ بائیس کروڑ لوگوں کی سیاست کر رہا ہوں بات سمجھئے گا میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن شیخ رشید کیا پیغام دینے کوشش کر رہے ہیں شیخ رشید کا تعلق پنڈی سے ہے میں اتنا بتا سکتا ہوں شیخ رشید نے کہا میں جس حلقے کی سیاست کرتا ہوں یعنی کہ میں پنڈی کی سیاست کرتا ہوں تو میرے حلقے والے کوئی اور سیاست کر رہے ہیں لیکن میں بائیس کروڑ لوگوں کی سیاست کروں گا تو سب سے پہلا پیغام شیخ رشید کی جانب سے پہنچایا گیا دوسرا عمران خان نے سیدھا سیدھا ناردن اکرام آج جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے جو مجھے لگا کہ سب سے پہلی ایک وارننگ بھی کہہ لیں ایک پیغام بھی کہہ لیں وہ یہ دیا ہے کہ جناب میرا جینا مرنا یہاں پر ہے اور عمران خان نے آج واضح کہا ہے کہ میں نے موت تک لڑنا ہے کہ جب تک میں مرنے جاؤں گا میں لڑتا رہوں گا یعنی کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ عمران خان کو ہٹا دیا ہے کوئی بات نہیں ہے ایستہ ایستہ فیڈ آؤٹ ہو جائے گا معاملہ دیکھیں گرم گرم ہوتا ہے تھنڈا ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا عمران خان نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ میری جو لیمٹ ہے وہ موت تک ہے اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں میں نے باہر بھی کنی جانا میں نے رہنا بھی اس ملک میں ہے اور پھر میں مرتے دم تک لڑوں گا میری لیمٹ جو ہے نا وہ اینڈ تک ہے تو عمران خان کا یہ جو یہ پیغام ہے پہلا پہلا میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ جناب اگر آپ نے اس اپیسوڈ کو آگے بڑھانا ہے تو پھر یہ اپیسوڈ جو ہے وہ آگے تک جائے گا اور یہ اپیسوڈ جو ہے وہ پھر اینڈ تک جائے گا پھر ہم دیکھیں گے اس کی اینڈ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے جو دوسری چیز سب سے اہم چیز اچھا میں اسے اسے نام لیے بغیر نہیں جو دوسری عمران خان نے وارننگ دی وہ تو میرے کاسے سیدھا سیدھا نام لے کے دی ہے نا چوتھی بہت امپورٹنٹ ہے دوسری سنیے تو دوسری جنابی والا وارننگ دی گئی ہے چیف الیکشن کمیشنر کو عمران خان نے یہ تک کہہ دیا کہ بھائی نون لیگ والو آپ اسے کو اسے دفتر میں جو ہے وہ جگہ دے دو آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ کسی آفس میں لگوا دو کیونکہ یہ نون لیگ سے زیادہ آپ کا افادار ہے اور جس طرح سے کام کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کو پہلے سے اسیس کر لیا گیا ہے اور عمران خان یہ بتانے کی خوشش کر رہے ہیں کہ اگر تم نے کوئی گڑھ بڑھ کی تو ہم تمہیں پہلی دنیا میں ایکسپوس کر رہے ہیں اور پھر تمہارا جو ہے وہ ہم تمہارے جو کسیں ہیں اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سب کے سامنے لے کر آئیں گے تیسری چیز عدالت کے بارے میں کہی گئی عدالت کو آج مختلف طریقوں سے آج عمران خان کا رویہ عدالت کے ساتھ تھوڑا مطلب اتنا وہ غصے والا نہیں تھا ہس ہس کے بات کر رہے تھے میں بڑے عدب سے عدالت سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب یہ لوگ باہر آ کر لوگوں کے تبادلے کر دیتے ہیں تو کیا ان کو تحفظ دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے پھر عمران خان نے کہا کہ جناب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے عدب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوٹوں والا ہے یہ آپ کو یہ نظر نہیں آتا لہٰذا عمران خان ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدالت سے جو ہے وہ کیسا فیصلہ آ سکے جس سے پتا چل سکے کہ جناب مطلب یہ ہمارے حق میں جائے چیز عدالت کو پتا چلے کہ ہم جو ہے نا وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی تنقید دیکھیں عمران خان یہ ایک چیز ہے عمران خان نے نہ فوج پہ بھی تک ڈائریکٹ تنقید کی ہے نہ عدالت پہ تنقید ہے لیکن ایک بات آج وہ بڑی اہم ترین کر گئے ہیں اور اس طرح کی بات شاید جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنی اتنی اوپن لی جو ہے وہ بات کر دیں گے جو اگین میں نے کہا تھا چوتھی جو چیز ہے وہ سب سے جو ہے نا وہ دلچسپ بھی ہے اور بڑی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو مختلف بھی لگے گی عمران خان نے فوج کی بات کرتے ہوئے کہا دیکھیں ہم فوج کی بڑی عزت کرتے ہیں فوج نہ ہوتا فرانی بات تو ملک ٹوٹ کے تین ٹکڑے ہو جاتا تھا فوج کی قدر کرنی بڑی ضروری ہے تاقت بار فوج بڑی ضروری ہے ساتھی عمران خان نے ایک بات کی اور عمران خان نے تھوڑا سی آگے چل کے بات کی کہ جن سے غلطی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پھر آپ الیکشن کال کروائیے یہ فوج والی بات سے فوراں بات کہی اب یہ کس سے غلطی ہوئی ہے کس نے کہا ہے کس سے غلطی ہوئی یہ بات جو ہے وہ سمجھے میں نہیں آتی ایک پچھلی جلسے میں بھی ایک وارننگ دی گئی تھی وہ اگلی جو ہے نا وہ بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ فڑا فڑا آپ تک سامنے رکھ دوں ایک پچھلے جلسے میں نے کہا تھا کہ امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ پرائم منسٹر کو یعنی کہ عمران خان کو ہٹاو اور وہ وارننگ دے رہا تھا اور وہ وارننگ اس کو دے رہا تھا وہ کہتے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر تو میں ہوں چیف ایکزیکٹیو تو میں تھا تو جب چیف ایکزیکٹیو میں تھا تو کس کو وارننگ دے رہے تھے آج عمران خان نے دوبارہ سے وہ بات کی ہے دوبارہ سے جو ہے وہ نام لیے بغیر کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اب وہ کس کے بارے ہم بات کر رہے تھے مجھے یہ نہیں پتا لیکن عمران خان نے جو ہے وہ کہا ہے آخری بات جو سب سے زیادہ اور اہم اور بڑی جو مجھے لگتا ہے کہ کرکس تھی جس میں عمران خان نے جو ہے نا وہ دی ہے عمران خان نے کہا اگر تو آپ یہ لگتا ہے اور یہ نام لیے بغیر پھر اگر وہ نہیں دی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ لاہور جلسے کے بعد کانی ختم تو پھر آپ غلطی پہ ہیں کیونکہ نیکس جو ہے وہ پھر ہم جو ہے آہ اب میری کال کا انتظار کریں اب اصل پارٹی تو آہ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے عمران خان نے یہ الفاظ کہے کہ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے سو یہ جو ہے نا وہ آج کی تقریر کے یہ جو میرے خواہد سے پانچ یا ایسی چیزیں تھیں جو کہ نام لیے بغیر جو ہے وہ کہے گئی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں میں نے آپ کو کہا تھا میں جلسے پر زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی ہیں ان کے اوپر ضرور بات کروں گا مونے سلائی کو آج تقریر کرنے کا موقع دیا گیا اور مونے سلائی دیکھیں ایک طرف سالک چودری کو جو ہے وہ وفاقی وزیر بنایا جا رہا ہے دوسرے جانے مونے سلائی کھل کر عمران خان کی حق میں آ رہے ہیں اور کہنا ہے کہ آپ ہمارے پرائیم منسٹر ہیں ہم دوبارہ سے آپ کو پرائیم منسٹر کی جگہ پر بٹھائیں گے ڈائریکٹ لائن لے لی ہے مونے سلائی نے اور مونے سلائی تھی کھل کھلا کے جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں اور مونے سلائی نے کہا جناب کرلی کو اچھا یہ ہاں یہی بہت دیکھیں کہیں میں مس نہ کر دیتا مونے سلائی سے مجھے یاد آ گیا یہ پوائنٹ جو سب سے ایک اور پوائنٹ ہے ابھی تک عمران خانہ وہ کہتے ہیں انہیں کہا جی کرلی کو جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ کا امیدوار بنایا گیا ہے آج عمران خان نے بھی کہا کہ آپ نے سی ایم شیف کا کینیڈیٹ بنایا ہے شباہ حمزہ شہباز کو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی بھی حمزہ شہباز کو وزیراعالہ نہیں مان رہے اور وہ جو کہانی ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمر صرفراس چیما والی اور جو عمر صرفراس چیما ہے وہ یہ اس کو چلنج کر رہے ہوں کہ رہے تھے کانونی ہے یہ تو سپٹی نہیں ہوا بزدار کا سطیفہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آل پی ٹی آئی از تھنکنگ لائک دیس اور وہ یہ حمزہ شہباز کو نہیں مان رہے کوئی بھی وزیراعالہ اور وہ کوئی اس بارے میں جو ہے نا وہ سوچ نہیں رہے ہیں تو یہ آج بہت ایک جو ڈیفرنٹ چیزوں ہی میں نے جو جلسے کے اندر جو مختلف ہوا جو میں نے کچھ ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی ہے یہ میری اسیسمنٹ ہے اس میں نیوز نہیں ہے یہ میری میری اسیسمنٹ ہے امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے یہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے زیادہ شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو زیادہ زیادہ لوگو تک پہنچائیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات